موسا میں نے عزت کو جو ہے وہ مقیام اللہ میں قرار دیا ہے یعنی تحجت کی نماز میں میں نے عزت کو قرار دیا ہے لوگ سلاتینوں کے دروازوں پر ڈھومتے ہیں اب انسان اگر ظاہری طور پر دیکھے کہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے کسی فلانے سے میرے تعلقات ہو جائیں فلانی جگہ پہنچ جاؤں شاید مجھے رسپیکٹ ملے عزت ملے ایسا نہیں ہے آپ قوموں کا حال دیکھیں قومیں جھکی ہوئی ہیں استقبار کے آگے دنیا کی طاقتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے آگے کیا ہوگا ہمیں عزت ملے گی عزت توڑی ہے عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے خدا جسے چاہے دے اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا حدیث ہے اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا عزت تو اسی کے آگے ہے قیام اللہ ہے یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو نماز شب پڑے رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے چھکا دے گا اس کے آگے جھکیں جو مالک ہے جو خالق ہے اور ویسے بھی انسان ظاہری ہو سکتا ہے نماز میں ریاکاری ہو جائے مدلہ خدا نہ خاصتہ ایسا نہیں ہوگا لیکن ہوتا ہے کہ بارا لیکن جو رات کو انسان اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں اٹھتا ہے اور خدا کو سجدے کرتا ہے وہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے یہ بہت ضروری ہے اور خاص طور پر جوانوں کے لئے بہت ضروری ہے آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت آلیں تحجد کی عادت آلیں کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تحجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپ اپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں تو چلو تحجدی پڑھیں لیکن ایسا نہیں ہے عبادت کی لذت جوانی میں ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے خدا کی طرف بھاگتا ہے گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی تو ہم دیکھتے ہیں